بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کی ایک ایسی ریمڈی بتانے جا رہی ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ کی سکن کے اوپر اگر کالا پن ہے تو وہ تو منٹو میں دور ہو جائے گا آپ کی سکن کے اوپر اگر ایجنگ کے افیکٹ آ رہے ہیں تو وہ بھی ہتم ہو جائیں گے اگر آپ کی سکن کے اوپر بلیک سپورٹ بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے بہت زبردست قسم کی ریمڈی ہے آپ اس کو بنا کے ضرور یوز کی جائے گا ساتھ ساتھ آپ کی سکن کے اوپر اگر بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز بنے ہوئے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس سے پہلے آپ نے لینے ہیں گلاب کی پتیاں گلاب کی پتیوں میں اپنا ایک ایسینشل آئل ہوتا ہے جو کہ سکن کے حوالے سے بہت زبردست ہے ٹماتر کے تو آپ کو ویورز پتا ہے کہ کتنا ہی زیادہ فائدہ ہیں سکن کے حوالے سے یہ آپ کی سکن کو بہت خوبصورت بنائے گا اور ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو کرسٹل کلیر کر دے گا ان کو ایک باور میں ایڈ کرنا ہے مٹھی بار کے آپ نے گلاب کی پتیاں لے لینی ہے اور ایک ٹماتر کو کٹ کر کے وہ ڈال لینا ہے اس کو بلینڈر کے ساتھ مکس کر لنا ہے تاکہ ہماری بہت ہی فائن سی پیسٹ ایک تیار ہو جائے ٹھیک ہے اب میں اس کو مکس کر کے آپ کو دکھاتے ہوں آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی بھی آئل ڈال سکتے ہیں کیسٹر آئل ڈال لیں کلونجی کا آئل ڈال لیں آلمانڈ آئل آلیو آئل جو بھی آپ کے گھر میں آئل ہے وہ ون ٹی سپون ڈال سکتے ہیں چلے ہیدھر میں کلونجی کا آئل یہ ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں یہ ہمارا بہت زبردست قسم کا اتنا زبردست یہ ماس تیار ہویا کہ آپ جب اس کو یوز کریں گے تو آپ اس کے ریزلٹ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے کہ کیا کمال کے ریزلٹ ہمارے چہرے کے پر آئیں اس کے یوز کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا ایک تو آپ سمپلی اس کو ایزا ماسک اپنی سکن کے پر چہرے کے پر لگا کے یوز کر سکتے ہیں دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہاتھ کے پر اس طریقے سے لینا ہے اس کو بنا کے فریج میں سیون ڈیس کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا فیس ورش لینا ہے جو بھی آپ گھر میں فیس ورش یوز کرتی ہیں سابن یوز کرتی ہیں یا فیس ورش جو بھی یوز کرتی ہیں اس کو تھوڑا سا لیلیں اور اتنا لیلیں جتنا آپ نے یوز کرنا ہے اور اس سے اپنی سکن کو مل مل کے دونا ہے اس کی فومنگ بنا لے پہلے جتنی بھی میں نے چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں وہ آپ کی سکن کے حوالے سے بہت زبردست ہیں آپ کی سکن کے پر اتنا حبصورت اسی وقت گلو آئے گا جو آپ گلو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے تھوڑا سا پانی لگائیں اور مساد کرتے جائیں لیکن یہ ٹریٹمنٹ آپ نے صرف اتنا نہیں کرنا جب آپ نے مساد کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا اور لینا ہے قلب کو اور پھر مساد کرنا ہے اپنے چیرے کو پر بھر بھر کے ساتھ فیس ورش ہوگا اور ساتھ میں یہ مٹیریل لگا ہوگا تو آپ کو اس کے بہت زبردست زلد ملیں گے لیکن یہ سارے کا سارا پرسیجور آپ نے تین سے چار منٹ تک کرنا ہے ایک تو آپ کی سکین اسی وقت پریسٹر کلیر ہو جائے گی آپ نے اس طریقے سے اس کا مساد کرنا ہے جیسے کہ ہم کسی فیشل ورہ کو کرتے ہیں فیش کو پر بار بار مساد کرتے ہیں پانی لگا کر یا پروڈکٹس کو لگا کر مساد کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کا مساد کرنا ہے دو سے تین منٹ مساد کے بعد آپ نے اپنے چیرے کو نارمل پانی کے ساتھ جب دھونا ہے تو پھر اس کے کمال دیکھنے ہیں اس واش کی طرح یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو اس ماسک چیرے کو پر لگا کر یوز کر سکتے ہیں